ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا میرے اس all in one چینل میں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو سینٹرل گورنمنٹ ایمپلوئیز کے لئے جو نئے ڈیو پی ٹی کے آرڈر آئے ہیں اور کافی ٹائم سے جو ہمارے جو سینٹرل گورنمنٹ ایمپلوئیز ہیں ایم اے سی پی کے بارے میں پوچھ رہے تھے اس سے ریلیٹڈ جو اگزیکلی کیا کیا اپ ڈیٹس آئے ہیں اس کے بارے ہم بات کریں گے اور خاص کر جو ہے ٹین ٹوینٹی اور تھرٹی ایرز کا جو سلیب تھا اس میں جو بینیفٹس ملتے تھے اس میں ابھی جو لیٹس آرڈر آیا ہے اس میں کیا کیا پوائنٹس میں مین کیے گئے ہیں میں آپ کو ایکزیکلی جو آفیس آرڈر ہے اس میں کیا کیا پوائنٹس کو منشن کیا گیا ہے کیونکہ ضروری یہ ہے کہ کچھ پوائنٹس تو پہلے جیسی تھے بٹ کچھ میں چینج ہوا ہے تو الٹیمیٹلی وہ کیا کرتے ہیں کہ جو ریوائزڈ آرڈر نکالتے ہیں اس میں جو ہے پریبیس آرڈر کا بھی ریفرنس ہوتا ہے ہم دیکھیں گے اس میں کیا کیا مین چینجز آئے ہیں اور میں آپ کو سامنے سامنے جو ہے جو لیٹس آرڈر ہے اس میں جو جو امپورٹن پوائنٹس مینشن ہے اس کے بارے ہم بات کروں گا چلیے دوستو بات کرتے ہیں اس امپورٹنٹ اپڈیٹ کے بارے میں ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں جس سے آنے والی ہر ویڈیو کا اپڈیٹ آپ کو ملتا رہے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن ضرور دبائیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کی سیون سینٹرل پی کمیشن کا جو ہے ریکمینڈیڈ دیٹ جو ایمی سی پی ہے جسو کی موڈیفائیڈ ایشورڈ کیریئر پروگرام سکیم بھی کہتے ہیں وہ چالو رہے گا ایسی کیا جائے گا تو جو بھی ایمپوریز ہوں گے اس کے اوپر ہولا جو ہیرارکی ہو اس میں موڈ کیا جائے گا اور جو بھی ریکمینڈیشن آئی ہے اس میں لکھا گیا ہے اس کے اوپر ہولے پوست انکلوڈنگ گروپ اے پوست ویدر ایسولیتی اور نوٹ ہاور اس میں یہ بھی لکھا گیا اورگنایز گروپ اے سر ویسے will not be covered under scheme تو کیا cover ہوں گے کیا نہیں cover ہوں گے اورultimately جو ایمی سی پی جو کی پہلے چالتا آ رہا تھا it will continue same like that اور ایمی سی پیز will continue to be applicable to all employees up to اے ایچ اے اے ای ای ایلی ویسے گورنمنٹ نے اور بھی کنسیڈرڈ کیا ہے سیمی پی کمیشن کا for continue continuation of ایمی سی پی has accepted the same اور 10, 20, 30 جو years اس کے according چلتا رہے گا the employee will move to the immediate next pay level اور last point آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں لکھایا ہے کہ the scheme will continue to be applicable to all regularly employed group A اور organized group A services B and C central government civilian employees casual employees including those granted temporary status تو بیسیکلی جو MACP کا جو latest order آیا ہے وہ کن کن categories میں لگو ہوگا اور جو پہلے چلتا ہے تب وہ چلے گا پلس دوسرا ہے کہ employee جو ہے وہ next جو pay matrix level ہے اس کے اندر جو ان کو upgrade کر دیا جائے گا تو دوستو یہ تھا آج کا جو ہے 7th pay commission کے اندر جو ہے MACP کا update اگر دوستو ویڈیو پسند آئی تو like کیجئے share کیجئے اور subscribe کرنا نہ بھولے صرف اور صرف آپ کو جو ہے authentic information مل سکے اس لئے ہمیشہ جو ہے proper جب order آتا ہے اس کے اوپر نیوز بناتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ proper جو order ہے اور اس کو آپ check بھی کر سکتے ہیں before taking any decision thank you for watching this video